مرسل نمبر دو اثر یا چار کا پہلا سوال پہلا سوال ہے مندرزہ زہل مربی مساواتوں کا میاری صورت سے موازنہ کر کے اے بے سی کی قیمت معلوم کیجئے تو ہمکو سب سے پہلے جاننا ہوگا کی میاری صورت کیا ہوتی ہے اور کسی بھی مربی مساوات کی میاری صورت اے ایکس سکوائر پلس بی ایکس پلس سی برابر جیرو ہوتی تم پہلے سوال کا پہلا سوال لیتے ہیں ایکس سکوائر مائنس سات ایکس جمع پانچ برابر جیرو اس کا موازنہ کریں گے میاری صورت سے میاری صورت ہے اے ایکس سکوائر پلس بی ایکس پلس سی برابر جیرو سی موازنہ کرنے پر تو یہاں پر دیکھیں گے اے کی جہاں پر اس مسئل دی ہوئی مساوات میں کچھ نہیں لکھا اس کا مطلب ایک ہوتا ہے ایک لکھانے ہی جاتا ہے اس لئے اے برابر ایک بی کی جہاں پر سات ہے اس کے پہلے نفی کے علامت ہے اس لئے ب برابر مائنس سات ہو جائے گا علامت لکھنا جروری ہے اور سی برابر سی کی جہاں پر پانچ ہے تو سی برابر پانچ ہو جائے گا جمع پانچ ہے اگر صرف پانچ لکھیں گے تو بھی چلے گا جمع پانچ لکھیں گے تو بھی چلے گا یہ آنسر ہو جائے گا پہلے سوال کا پھر اسی طرح سے دوسرا سوال اس کا ہے 2M سکوائر برابر پانچ ایم مائنس پانچ اب اس ترتیب میں نہیں ہے اس کو برابر کے پہلے سب لے لیں گے اور پھر اس کے بعد مائنری سورت سے موازنہ کریں گے تو 2M سکوائر مائنس اے پانچ ایم کو ادھر لے آئے گے تو مائنس ہو جائے گا پانچ ایم اور ادھر مائنس پانچ ہے تو ادھر آئے گا تو جمع پانچ ہو جائے گا برابر جیرو اب اس کا موازنہ کریں گے مائنری سورت سے مائنری سورت کیا ہے اے ایکس سکوائر جمع بی ایکس جمع سی برابر جیرو اب اے کی جہاں کتنا ہے اے برابر دو اس لئے ڈائریکٹ لکھ سکتے ہیں موازنہ کرنے پر لکھیں یا نہ لکھیں چلے گا بی برابر برابر مائنس پانچ اور سی برابر پانچ ہو جائے گا یہ آنسر ہو جائے گا اس کا یہ سوال دو نمبر کے لیے یا ایک نمبر کے لیے پوچھے جاتے ہیں تیسرا سوال اس کا ہے y سکوائر برابر 7y یہ بھی میری سورت ترتیب سے نہیں ہے اس کو میری سورت ترتیب میں کر لیں گے y سکوائر 7y کو ادھر لے آئیں گے تو مائنس 7y ہو جائے گا برابر جیرو میری سورت لکھتے ہیں x سکوائر پلس bx پلس c سوال y مدگیر میں ہے y مدگیر میں بھی میری سورت لکھی جا سکتی ہے اگر x میں بھی لکھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے اب دیکھتے ہیں a کی جہاں پر یہاں پر کچھ نہیں اس کا مطلب 1 ہے 1 لکھا جائے یا نہ لکھا جائے وہ 1 رہتا ہے اس لئے کیا ہو جائے گا a برابر 1 اور b برابر مائنس 7 اور c والا رکن نہیں ہے تو c برابر ایسا نہیں کچھ نہیں لکھنا ہوگا c برابر 0 لکھنا ہوگا یہ آنسر ہو جائے گا یہ ایک نمبر بھی پوچھا جاتا ہے سوال اب ہم دیکھیں گے سوال نمبر دو سوال نمبر دو ہے مندازہ جیل مربی مساوات کو جاپتے کیا استعمال کر کے حل کیجئے تو جاپتہ کیا ہوتا ہے جاپتہ جو ہوتا ہے جاپتہ جو ہوتا ہے جاپتہ جو ہوتا ہے جائے ضربی حل کرنے مربی مساوات اگر اجائے ضربی کی طریقے سے نہیں حل ہو پاتی ہے تو اس کو حل کرنے کیلئے جاپتہ بتایا گیا ہے x برابر minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a اس اسی کو جاپتہ کہا جاتا ہے اس کو سری دھراجار کا نیم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کو سری دھراجار نہیں بنایا تھا اس جاپتے کو تو اس لئے اس کو سری دھراجار کے نیم سے جانا جاتا ہے اب دیکھیں اسی جاپتے کی مدد سے ہم سوال حل کریں گے پہلا سوال ہے دوسرے کا x square plus 6x plus 5 برابر 0 اب جیسے پہلے سوال نے کیا ہے کہ اس کا ہمیں آری سورت سے موازنہ کر کے a b c کی کیمت نکالیں گے تو موازنہ کریں گے تو اس لئے a برابر آ جائے گا ہمارا a کی جہاں پر کچھ نہیں لکھا ہوا ہے اس کا مطبع 1 ہے b برابر جمع 6 تو 6 بھی لکھیں گے چلے گا اور c برابر 5 جب a b c کی کیمت آ جاتی ہے تو فارمولے میں جہاں پر جابتے میں ہمارا ہے b square minus 4 ac اس کو پہلے نکال لیتے ہیں کبھی a دو نمبر پوچھا جاتا ہے تو اس کو دو نمبر پوچھا جاتا ہے اب b square minus 4 ac کی جہاں پر a b c کیمت رکھ دیتے ہیں b کی جہاں پر ہے 6 6 کا مربع minus 4 جرب a کی جہاں پر 1 اور c کی جہاں پر 5 تو یہ برابر ہو جائے گا 6 کا مربع 36 9 4 4 اور 25 یہ برابر ہو جائے گا 36 میں سے 20 نکلے گا 16 ہو جائے گا اب جابتہ لکھیں گے جابتہ اگر سوال x کی سکر میں تو x برابر لکھیں گے اور کسی دوسرے مدگیر میں ہے تو دوسرے طریقے اس لئے m ہے تو m برابر لکھیں گے x ہے تو x برابر لکھیں گے x برابر minus b plus minus under root b سکوائر minus 4 ac بٹے 2 اس کے سامنے جابتہ لکھ دیتے ہیں کہ یہی جابتہ ہم استعمال کر رہے ہیں اور اسی کو کہا جاتا کہ جابتے کا استعمال کر کے سوال ہر کیجئے اب قیمت رکھ دیتے ہیں قیمت رکھنے پر ہو جائے گا b کی قیمت 6 ہے تو جابتے کا minus 6 plus minus under 16 بٹے 2 ضرب 1 تو یہ برابر ہو جائے گا نفی 6 جمع نفی 16 کا ججر 4 آ جائے گا اور بٹے 2 1 2 اب ایک بار اس میں جمع کی علامت لے جائے گی یہاں لکھیں گے جمع کی علامت استعمال کرنے پر کیا ہو جائے گا x برابر نفی 6 جمع 4 بٹے 2 تو برابر ہو جائے گا 4 میں 6 کو نفی کریں گے تو نفی 2 ہو جائے گا بٹے 2 یہ برابر 1 آ جائے گا اب پھر اس طرح سے جب نفی کی علامت لیں گے نفی کی علامت تو x برابر ہو جائے گا ہمارا کتنا ہو جائے گا نفی 6 نفی 4 بٹے 2 نفی 4 اور نفی 6 کو جمع کریں گے تو نفی 10 بٹے 2 2 1 2 2 10 x برابر نفی 5 ہو جائے گا اس میں 1 نفی 1 آئے گا اب اس کا حل سٹ لکھتے ہیں یا اسے آنسر سلوسن سٹ لکھتے ہیں برابر اس کو آنسر کو مہرابی قوس میں لکھا جاتا ہے نفی 1 اور نفی 5 یہ ہمارا آنسر ہو جائے گا اسے کو آنسر لکھئے یا سلوسن سٹ لکھئے یا حل سٹ لکھئے یہ آپ کا سوال پورا ہو جائے گا اب سوال نمبر 2 کا چوتھا کر رہے ہیں اس کو حل کرنے کو شکریہ رہی اس کو بھی دوسرا سوال ہے چوتھا سوال ہے 5 m کی قوبر 2 4 4 m 2 0 اس کو بھی میری شورت سے موازنہ کریں گے تو میری شورت کیا ہوتی ہے ax square plus bx plus c 0 موازنہ کریں گے اس لئے آپ کا ہو جائے گا a برابر 5 b برابر minus 4 ہو جائے گا اور c برابر minus 2 ہو جائے گا اب جاگتے سے حل کرنا ہے اس لئے یاد رکھنا ہے کہ پہلے a b c کی قیمت نکالنے کے بعد b square minus 4 a c پہلے نکالنے گے b square minus 4 a c نکال دیں گے تو برابر ہو جائے گا b square minus 4 a c c k a b c قیمت رکھ دیں گے تو minus 4 کا مربع minus مربع 16 مربع کسی بیدت کا نفی ہو چاہے جمع ہو اس کا جمع میں آتا minus اور یہ minus مل کر پلس ہو جائے گا 4 پچھے 20 دوری 40 40 कو اور 16 کو جمع کریں 56 56 اب جابتہ لکھیں گے یہاں پر سوال m مد گئی ارمی ہے اس لئے m برابر لکھا جائے m برابر minus b plus minus under root b square minus 4 ac 2 سب کی مد رکھ دیں گے تو یہ آپ کا ہو جائے گا minus b minus b کی جہاں پر ہے minus 4 تو یہ جابتے کا علامت اور b کی علامت 4 plus minus ججر 56 ہو جائے گا بٹے 2 جرب پانچ اور ججر میں چود 2 10 اب اس میں سے دونوں میں دو مسترق ہے ایسے نہیں کاٹیں گے ایسے کاٹیں گلت ہو جائے گا تو دونوں میں سے دو مسترق لے لیتے ہیں تو یہ بچے گا آپ 4 میں سے 2 کامل 2 2 4 ہو جائے گا جمع نفی ججر 14 بچے گا بٹے 10 اب یہ 10 اور 2 سے کر جائے 2 2 5 10 اب اس میں 2 جمع نفی ججر 14 ہے بٹے 5 اس میں 14 اور 2 ججر 14 کا اور 2 کا نہ جمع ہوگا نہ نفی ہوگا اس لیے ڈائریکٹ ہم اس کا آنسر لکھ سکتے ہیں ہل سیٹ آنسر ہل سیٹ لکھئے یا آنسر لکھئے یا solution سیٹ لکھئے یہ آپ کا ہو جائے گا ایک بار جمع کے نامت کے ساتھ لکھیں گے اور ایک بار نفی کے نامت کے ساتھ دو جمع ججر 14 بٹے 5 اور دو نفی ججر 14 بٹے 5 یہ آنسر ہو جائے گا ہمارا اس طرح سے ہم کسی بھی سوال کا کو جاپتے کی مدد سے کر سکتے ہیں اب اس مس کے تمام سوال آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اور اس کو آپ لوگ کر لینا اگر نہیں آتا ہے پھر دیکھا جائے گا یہ ہمارک میں آپ لوگ کر رہے گا سوال نمبر 2 3 5 5 سوال میں صرف 3 سے جرب کر دیں گے اور آسانی سے ہو جائے گا سوال نمبر 3 دیکھیں گے سوال نمبر 3 جو ہے اس سرگرمی کی طرح سے ہے مربعی مساوات ایکس سکوائر پلس دو ایکس ججر تین ایکس جمع تین برابر جیرو کو جاپتے کا استعمال کر کے جیل میں دی ہوئی فلو چارٹ میں دی ہوئی معلومات کے مطابق حل کیجئے اس میں فلو چارٹ میں کوئی الگ چیز نہیں دی گئی ہے دیکھیں کہ جیسے کرتے ہوں ایسے ہی سب سے پہلے میاری سورت سے اس کا معجنہ کرنا ہے ای بی سی قیمت نکال نکال پھر بی سکوائر منس فور ای سی قیمت نکال 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 پھر مربعی مساوات حل کرنے جاپتہ لکھنا ہے اور پھر اس کی جاپتے میں قیمت رکھ کر کے اس کا حل معلوم کرنا ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں جیسے ہم نے سوال نمبر دو میں حل کیا ہے سیم ٹو سیم اس میں بھی حل کرنا ہے جاپتے کا استعمال کر کے سب سے پہلے کہا گیا ہے پہلے کالم میں کی میاری سورت سے مولدنہ کر کے a b c کی قیمت مولد کی جی تو میاری سورت لکھتے ہیں a x square plus b x plus c برابر 0 اس کا مولدنہ کریں گے تو a برابر ہو جائے گا a کی جہاں پر کچھ نہیں لکھا اس کا مطب b برابر 2 ججر 3 اس میں ایک نئی چیز جائے ججر میں آگیا ہے اور c برابر 3 اب اس کے بعد دوسرا نمبر کہا گیا ہے b square minus 4 a c कیمت نکالتے b square minus 4 a c to b کی جہاں پر ہے 2 ججر 3 کا مرب 4 a a ki k k 1 a c k k 3 2 ججر 3 کا مرب کا مطلب 2 ججر 3 یعنی کہ 2 بار اس کو جرب کرنا ہے تو 2 کا 2 سے جرب کرنا 4 ہو جائے گا اور ججر میں 3 کا 3 سے جرب 9 ہو جائے گا اور ہم کو معلوم ہے 9 کا ججر کتنا 3 ہوتا 4 جرب 3 یعنی 12 ہو جائے گا تو 2 ججر 3 کا مرب ہو جائے گا 12 minus 4 3 12 یہ 0 ہو جائے اب جاپتہ لکھنا ہے جاپتہ کیا ہوتا ہے اس کا اس طرح سے لکھ دیں گے x کی سکر میں سوال ہے x برابر minus b plus minus ججر b square minus 4 ac بٹے 2 یہ لائن پوری بڑی کھیجی جائے گی اب کیمت رکھ دیں گے اس میں برابر ہو جائے گا b کی یہ جہاں پر minus 2 ججر 2 2 ججر 3 plus minus ججر میں b square minus 4 ac 0 آئی ہے بٹے 2 2 جر a کی کی کمت کتنا ہے 1 تو 0 آ جائے گا تو یہ برابر ہو جائے گا تو یہ مائنس جدر ٹی موجود ہے اب اگلی بار ہم اگلی مص دیکھیں گے